موسیقی السلام علیکم گوڈ مارنگ پاکستان ایک اور صبح میں آپ کو فش آمدید کہتے ہیں میں ہوں حافظ نجم ساکیب یہ میری چائے اور یہ میری ہوسٹ اور میں ہوں حلیمہ ظلفکاہ ویلکم کہتے ہیں آپ کو اپنے شو میں کسی بھی ماشرے میں زندگی گزارنے کے لیے ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے اور انہیں ایتھکس کہا جاتا ہے اسی پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سائکولوجسٹ ہیں مصبا خان صاحبہ تینکیو سو مچ پاہم ہمارے شو پر آنے کے لیے السلام علیکم تینکیو فو انبائٹنگ می تینکیو سو مچ اچھا پہلا سوال جو میرا آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ آسان الفاظ میں لوگوں کو بتائیں کہ ایتھکس اصل میں ہیں کیا اوکے پیسکلی ایتھکس کا آپ اگر ایک ایمیج کرنا چاہتے ہیں ویجیلیزیشن ہونا چاہیے تو آپ کے بوڈی ہماری بوڈی کے لیے ایک سکلیٹن ہے ٹھیک ہے جو ہمارے ایک میٹ سیک کو پوری جو ہمارے بوڈی ہے وہ میٹ سیک ہے اس کو ہولڈ ٹگیدھر کرتی ہے ایتھکس ہماری سوسائیٹی کی آپ کPLI کیلیزیم راستی آپ کی باتی ہیں کیلے هذه cheese تو مجھے ایک ساتمنٹ سننے کو اسی Afhan natuur آپ صورت 40 idents آپ کے پاس اتھکس نہیں ہونگے تو ٹھیکありがとうございます onنےombی چهہیے گئے گئے Undyai یہ اور فوریوری کا دیلیما ہے لہت پہلے ہمیں اتھکس مجھے اتھکس ہونے چاہیے جا کہ ہمی اتھکس خرید کر بیلڈ آنے اتھک ساکے اس کے مقصد ہمیں اتھکس کی قویرکلم دیتا ہے جس میں ہمی جن سے ہوگئے اور خرم کرنا ہمی جو ساکے نعمل ہمی اتھکس اتھکس بولڈ آنے جا تکسہ اتھکس کی خرمداتی ہے اور اتھکس کو دیلی آنے اور خرمداتی ہے گریک میں سوکراتس نے پلیٹو نے سٹارٹ کیا تھا تو آج کل کی کوئی وائرل سٹوئی نہیں ہے it's been a part of ہماری دنیا کی civilized society civilized society بہت پہلے اگر ہمیں structure formation growth and healthy society تو ہمیں ethics کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اگزامپل کریں کہ آپ ایک گارڈن ہے تو آپ اس کی look after نہیں کرو گے تو اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ پھیل جائیں گے اگر آپ اس کے اچھی طریقے سے اس کی گارڈنگ کرو گے تو وہ بہت خصورت گارڈن لگے گا نہیں تو وہ بی کل ہی بیکار ایتھکس جو ہیں وہ بچپن سے شروع ہو جانے چاہیے آپ کی character building ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو ایک time پہ لگے کہ میرے اندر اس چیز کی کمی ہے تو مجھے اپنے اندر خودصو دھار پیدا کرنا چاہیے بیگننگ سے ہوگا کہ یہ ایسی کوئی ویٹیمن ڈیفیشنسی نہیں آپ کی کہ آپ کو feel ہوگا کہ مجھے کمی ہے یہ آپ کی اندر شروع سے parents آپ کے care givers آپ کی society جیسے میں نے کہا کہ society is a big stakeholder in our growth تو بچپن سے جب بچہ verbal ہوتا ہے like from age of 2 years old 2 سال کا بچہ تو اس کو اب basic ethics جواتے ہیں sorry thank you please یہاں سے شروع کریں ان کو بہت بڑا اپنے ایسی لکھنے کو نہیں دے آپ ان کو basic sorry thank you please start کریں جب بچہ گروہ ہوگا ساتھ اس کے ethics اس کا behavior اس کی mannerisms لیکن کبھی کبھی parents ہوتے ہیں پاکستان میں جواند فیمیلی سسٹم کا بھی concept ہے تو parents ہوتے ہیں یا grand parents ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اب یہ بہت چھوٹا ہے ابھی کچھ نہ کہیں ابھی بہت چھوٹا ہے ابھی کچھ نہ کہیں بہت چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے اب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے جو اب جنریشن آرہی ہے کہ اچھلی اچھلی بہت چھوٹا ہے جنریشن آرہی ہے اب گلوبل ویلیج بھی ہے تو آرہی ہے یہ چیزیں تھی وہ اس تیم پہ سرف کر رہی تھی لیکن کیا وہ سرف کر رہی تھی ابھی ہوتے ہیں ابھی ہوتے ہیں بہت چھوٹا ہے پیرنٹس کو پیالنے چھوٹا ہے تاکہ وہ ایک اتھیکل اور موری پرسن لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سب چیزوں کے لیے والدین کو اپنی بھی ضرورت ہے کہ ان پہ کوئی ورک کرتا کیونکہ وہ اگر ہم لوگ پچھلے زمانے کی بات کر لیں ان پہ اتنا کام نہیں ہوا ٹھیک تو وہ اپنے بچوں کی کریکٹر بیلدنگ اگر کریں گے تب ہی جب ان کی خود ہوگی exactly 100% تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ رول سب سے زیادہ ارگنیزیشن جیدر آپ کام کرتے ہیں جس نے بچے سکول جاتے ہیں یا جیدر ہم لوگ گھر سے زیادہ time دینے اپنی پہ ارگنیزیشن کو ارگنیزیسن کے اندر اس قسم کے گھرمز پرگرامز اور ورکشپس آرس اوچھی چیزیں ہونی چاہیے تاں کے تاکیے آپ سچ بکلک اچھے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ روحانی والدین جو ہتے ہیں دین میں ہوتی ہیں تو جو استاد ہیں صدی اللہ ویدیوں کو انتفرچنلی ہمارے کلچر میں استاد ہیں جو ہوتی سکتی ارگو تھے تو بسکلی ان کو اپنے اندر انترسپیکشن کرنی چاہیے کہ میں جو ستیچر کا رول پلے کر رہا ہوں مجھے یہ کتنا میں کتنی انتنشنلی اور کتنی پورٹی اور کتنی ہونسٹی سے کر رہا ہوں If I am a computer programmer why did I become a teacher It's not just a job ٹھیک ہے نا It goes back to ہمارا system کو ایک اسم کا re-root کر کے اس کو reprogram کرنا پڑے گا آپ نے جو بات کی Organizations میں اس کو definitely implement کرنا چاہیے Workshops ہونی چاہیے Trainings ہونی چاہیے Paid leave ہونی چاہیے Retreats ہونی چاہیے Schools میں بچوں کو آپ Japanese culture میں بچے جب کلاس میں آتے ہیں سب سے پہلے وہ پہلا کام کرتے ہیں کہ کلاس میں کوئی littering ہوتی ہے تو وہ ساف کرتے ہیں کوئی بھی چیز جو سی ہے out of place ہوتی ہے تو اس کو وہ ٹائیڈینس کرتے ہیں تو یہاں سے شروع ہوتا ہے بچوں کو آپ نے کوئی یہ ایک چیز کہی جاتی ہے جو ہم عام فہم کے لوگوں کی بات کریں کہ ہم اخلاقیات کا سبق نہ پڑھو یہ سبق کون سا ہے جس کو لوگ پڑھنے سے سننے سے ڈرتے ہیں یہی بات ہے کہ اخلاقیات کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے اینن کو راکھرو بہت این نظر آپ ایگو سنٹرک یوں گے آپ کو بھی بھی بچوں نہیں دیکھو گے آپ کو بھی بچوں کی ایگو دیکھنے پر این فرے ایگو شہر آپ کے لیے بہت کامیابیوں ہمیں سکھاو نہیں ہوتا کہ ان کا اگر مجھے بتاؤ کہ تم کون ہوتے ہو یا ہوتی ہو مجھے سکھانے والے کیونکہ میں نے ایک عمر گزاری ہوئی ہے یا ہوتا ہے کہ تم چھوٹے ہو تم بڑوں کو نہ سکھاؤ اس طرح کا اعتید ہوتا ہے ہماری کلچر میں جو اب جنریشن آ رہی ہے اس کے اندر ایک تھوڑی سی سنس او ہمیلیٹی ہمبلنس سیلف ریفلیکشن کا تھوڑا سا اٹیٹوڈ کریٹ ہوگا ہم آہستہ آہستہ دروگ کریں گے نئی سوسائیٹی اور پرانی سوسائیٹی کی بھی اس سیگمنٹ کے بعد بات کریں گے پہلا سیگمنٹ ہے جی پرسنل گرومنگ میں مینٹل گرومنگ آج بتائی جا رہی ہے تو سیگمنٹ دیکھتے ہیں واپس آئیں گے اور پھر یہی سے آگے پروگرام کو لے کر سیلیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے السلام علیکم خواتین و حضرات گوڈ ماننگ صبح بخیر خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ پسی مہتا اور آج کا اپیزوڈ بہت بہت میرنگفل ہوگا میں امید رکھتا ہوں آپ سب کے لیے ہم نے بات کی ابھی تک بہت ساری چیزوں کی ہم نے کریئر کی اوپر بات کی ہم نے ڈریسنگ اور گرومنگ پر بات کی کہ آپ کی شخصیت میں ان کا کیا کردار ہے شخصیت اُبھر کے آتی ہے باہر اگر آپ نے اپنی ڈریسنگ اچھی رکھی ہو کانفیڈنس بڑا آ جاتا ہے اور ہم نے بات کی کمیونیکیشن کی میں نے ایک بہت امپورٹن چیز ہے جو اگر آپ اچھے دکھتے ہیں تو آپ کی فیزیکل سٹرنف تو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی منٹل سٹرنف کے بارے میں بات کی جائے اس پہ عموماً لوگ تھوڑا سا گریز کرتے ہیں اس کو ٹیبو سمجھتے ہیں ڈسکس نہیں کرتے پوڑیڈ نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے پوری دنیا میں اس وقت منٹل ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے منٹل ہیلتھ اٹ ورک پلیس لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں گھر ہمارے کام کے لیے نہیں ڈیزائن کیے گئے سو ہر ایک پر پریشر ہے کوئی اپنے فیملی کے ساتھ ہے اور فیملی کے ساتھ اجسٹ ہو رہا ہے بچے ہیں گھر میں اور لوگ ہیں بڑے ہیں اور ساتھ ساتھ دفتر کا پریشر الگ ہے اور آپ آن لائن ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ہر وقت ایویلیبل ہیں تو اس کے علاوہ بھی بہت پریشر ہے بعض اوقات آپ اوبر ویلم ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بہت ساری انفرمیشن آ رہی ہے بہت سارا کام آ گیا ہے بہت ساری چیزیں کٹھی پڑا چل رہی ہیں اور برین سمجھ نہیں پا رہا کہ کس چیز پہ کام کرنا ہے سو مینٹل ہیلتھ پہ ہم بات کریں گے کہ مینٹل ہیلتھ کو کیسے سٹرانگ پیا جائے مینٹل ہیلتھ پہ کیسے اپنے کام کرنا ہے کون سے ٹولز یوز کر سکتے ہیں کیسے اپنے آپ کو آپ فوکس رکھ سکتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا کوئی بیرومیٹر ایس سچ نہیں ہے جو دکھتے ہی پتا چل جائے اگر آپ فیزیکلی فٹ نہیں ہیں یا ویک ہیں یا بہت سٹرانگ ہیں تو وہ دیکھنے میں فوراں محسوس ہو جائے گا لیکن آپ کی بات چیت کے دوران کچھ سوال جواب کے دوران یہ ضرور بھانپ لیا جا سکتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ پہ کیسے یا ناٹ فٹ اور یو آر ہیونگ ایڈسٹریکشن دیسٹریکشن کیوں آتی ہے جب ہم اپنے آپ کو اپنے عدد بہت ساری چیزوں سے سراؤنڈ کر لیتے ہیں اور آج کل بنیا میں سوشل میڈیا کے دور میں اتنی ڈسٹریکشن ہیں کہ ہم اپنا فوکس لوس کر جاتے ہیں سو پھر ہم کیا ہوتے ہیں اوورویلم ہوتے ہیں پھر سیڈ ہو جاتے ہیں سیڈنس چہرے پہ دکھ جاتی ہے ایموشن آپ چھپا نہیں سکتے سٹریس آپ چھپا نہیں سکتے اور پھر باقی ساری بیماریاں یک کے بعد دیکھ رہا جاتی ہیں تو کوئی کانفیڈنس نہیں آسکتا کوئی ڈریسنگ اور اپیرنس اس کے اوپر لبادہ نہیں ہوت سکتی سو منٹل سٹرنس پہ پہلے کام کرنا ضروری ہے وہ کیا ہے دیکھیں جو ہیپینس ہے ٹانی روبنز ایک بڑا اچھا کوچ ہے فیمس آرثر ہے وہ کہتے ہیں ہیپینس ایس ایکول ٹو پراغرس بڑی امپورٹن بات ہے کہ اگر آپ نے خوش رہنا ہے تو پراغرس کرنا ضروری ہے انسان آیا ہی پراغرس کے لیے از دنیا میں اگر ہم پراغرس نہ کریں تو مقصد ہی کیا ہے پراغرس کسی بھی چیز کی ہو سکتی اگر میں دن میں بستر پہ ہی پڑا رہا ہوں اور آگے کچھ ہمت نہ کروں کرنے کی تو پھر mentally آپ ڈاؤن فیل کریں گے آپ کا کام بہت سارا پینڈنگ ہے آپ نے لوگوں کو ای میل کرنی تھی فان کرنا تھا کوئی ریپورٹ بنانی تھی کوئی پریزنٹیشن بنانی تھی نہیں کیا اور وہ پائلہ پھولا چلا گیا چاہے ایک دن بیٹھ کے تھوڑا سا بھی کر لیں ایک گھنٹے کا کام آدھا بھی کام ہو گیا آدھے سے کم بھی ہو گیا آپ یقین مانیے آپ فیل کریں گے کہ آپ نے کچھ اچیف کیا ہے آپ کا چہرے پہ وہ تاثر فوراں آ جائے گا اور آپ مسکرائیں گے سو زیادہ مسکرائیں مسکرانا بہت اچھا ہے اپنے اردگید جب آپ اپنے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو سراؤنڈ کریں گے جن سے آپ کو دل میں تقویت ملتی ہے اچھا لگتا ہے سوشلائز کریں یہ بہت امپورٹنٹ ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے سوشلائز کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہر وقت ہی سوشلائز کیا جائے آپ اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں پریارٹائز کریں کہ کونسا وقت کام کا ہے کونسا وقت میری فیزیکل ایکٹیویٹی کا ہے جائیے ورزش کیجئے میوزنگ سنیں قرآن کی تلابت کریں نماز پڑھیں جو چیز آپ کے دل کو تقویت دیتی ہے وہ کریں کوئی نیا سکل سیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے کووڈ میں یہ بات اس پہ کافی ریسرچ ہوئی کہ لوگ چونکہ گھر بیٹھ گئے ازادہ وقت گھر پہ بیٹھ کے آن لائن گزارا گیا یا کوئی ٹی وی دیکھتے پہ گزارا گیا سو بہت امپورٹنٹ چیز جو میں بار بار امفیسائز کر رہا ہوں اور آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں اور وہ کیسے ہے اپنے لئے وقت نکالیں آپ دوسروں کے لئے تو نکالتے ہیں لیکن جب آپ اپنے لئے نکالیں گے آپ خوش ہوں گے اپنے لئے نسان کیسے وقت نکالتا ہے کوکنگ سیکھ لیں بیکنگ سیکھ لیں ڈانسنگ سیکھ لیں کوئی اور سکل سیکھ لیں جس سے آپ کو اچھا لگے کسی اور کو جا کے سکھائیں کچھ نہیں آپ کو بہت تقویت ملے گی اپنے دوستوں میں اور اپنے حباب میں ٹائم جب گزارتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھے گا ایک بڑا پرانا کال ہے خیر میں اس کو جنڈر نیوٹرل کر دوں اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کے عد بگرد آپ کا محول اچھا ہے اسی کا اثر آپ پہ ہوگا وہ مصبت ہے تو آپ مصبت ہیں وہ منفی ہے تو آپ کی سوچ منفی ہے اور اس کے طریقے کیا ضروری ہے مت دیکھیں اتنے نیوز مت دیکھیں نیگٹیو چیزوں کو مت دیکھیں ایسی چیزیں جو نیگٹیوٹی پھلاتی ہیں ایسے لوگ جو نیگٹیو باتیں کرتے ہیں اپنے عدگت جب آپ اپنے احباب کا رفقہ کا دوستوں کا انتخاب کریں تو ایسے لوگ ہوں جو آپ سے تھوڑے یانگ بھی ہوں آپ کی ایچ کے بھی ہوں آپ سے میچور بھی ہوں اور انٹیلیکچولی سٹیمیلیٹ کریں آپ کو ایسی گپتگو کریں کہ آپ کے دماغ جو ہے وہ کہے کہ یہ کچھ نیا سیکھا ہے میں نے مجھے ان کی محفل میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے تو اسی طرح پھر آپ نہ صرف کنٹریبیوٹ کریں گے ان کی محفل میں آپ ان سے وہ چیزیں سیکھیں گے اور یہ چوائس آپ کی ہے یہی وقت آپ کسی اور محفل میں بیٹھ کے بھی گزار سکتے ہیں لیکن پھر آپ کی منٹل ہیلتھ بھی ویسے ہی ایفیکٹ ہوگی یا آپ کا کردار بھی ویسے ہی ہوگا لوگ پھر یہ ہی جانیں گے کہ یہ پوزیٹیو شخص ہے نہیں یہ نیگٹیو شخص ہے نہیں نہیں یہ تو ہر وقت ہماری ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے یہ ساری باتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم دیجئے اور جا کے ریگلرلی ایکسرسائز کریں سوشلائز کریں اب تھوڑی سی اور کچھ ٹپس اور ٹرکس ہیں جس پہ ہم بات کرتے ہیں مینٹل سریندھ کو بہتر کرنے کے لیے یا اپنے مائنڈ کو بہت سٹرونگ اور سٹیمولیٹ کرنے کے لیے کچھ ٹولز بھی ہیں کچھ ٹپس ہیں تھوڑا سا میں اس کے بارے میں ذکر کروں ایسے آپ اگر آن لائن جائیں تو اس کے بارے میں بہت کچھ پڑ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جب میں نے پہلے بھی کہا آپ نے آپ کو ٹائم نہیں تو اس میں بہت ساری چیزوں کا کردار ہے ایک تو فیزیکل کوئی ایک سایز کا کردار ہے میڈیٹ کرے بہت امپورٹن ہے مائنڈ بہت سٹرونگ ہوتا ہے شروع میں کچھ محسوس نہیں ہوتا کئی دن میں نے میڈیٹیشن ٹرائی کی میں جب باہت تھا انگلینڈ میں تو مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا تھا لون میلنز کا احساس تو میں نے میڈیٹیشن سے اپنے آپ کو مائنڈ کو بہت زیادہ سٹرونگ کیا اور شروع میں درست ہوتا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا ایک برین فوق بن جاتا تھا ایک کلٹر سا ہوتا تھا اور فوکس نہیں آتا تھا لیکن کچھ ہفتے لگے روز اپنے ساتھ خاموشی سے بیٹھ کے میڈیٹیٹ کرنے میں کہ مجھے اس کے جو صحیح فوائد ہیں وہ نظر آنا شروع ہوئے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیٹیٹ ضرور کیجئے اس کے بارے میں آن لائن آپ بہت ساری ویڈیوز ہیں دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کتاب پڑھئے مطالعہ کیجئے لوگوں کو یہ بارے میں بھی جانیں گے ہسٹری کے بارے میں جانیں گے ایونٹس کے بارے میں جانیں گے کلچر کے بارے میں جانیں گے برین سٹیمیلیٹ ہوگا جب برین کو کچھ نیا ملے گا چاہے وہ آپ کی اچھی سوشل محفلوں سے اور نیٹرک سے ملے یا آپ کو آن لائن کوئی ٹوٹوریل سے ویڈیو سے کانٹینٹ پڑھنے سے بوک پڑھنے سے ملے ضرور کریں ایک اور چیز ہے جس کا بڑا امپورنٹ کردار ہے وہ ہے آپ کی چوئس آف فوڈ اگر آپ اپنے کھانے کو بہت متوازن رکھیں گے اپنی غزہ میں وہ تمام چیزیں شامل کریں گے جو کہ آپ کی ذہنی نشو نما کے لیے ضروری ہیں جسمانی نشو نما کے علاوہ تو آپ اپنے آپ کو زیادہ فوکس محسوس کریں گے اور اس پہ کچھ ٹپس ہیں کچھ ٹرکس ہیں آن لائن دھیروں دھیر مواد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اپنے کسی اگلی اپیزوڈ میں ہم ہیلتی ایٹنگ کی اوپر اور مینٹلی ہیلتی کے رہنے کے لیے کچھ جو چیزیں ان پہ بات کریں آتے ہیں کچھ اور باتوں کی طرح اب جب آپ مینٹل سٹرنگ کی بات کر رہے ہیں تو مینٹل سٹرنگ میں ایک سب سے امپورٹنٹ کردار ہے آپ کا پراریٹیز کو سیٹ کرنے کا کہ اگر آپ کے پاس کچھ کام آ جاتا ہے لیٹس اے آپ ہم آفس انوائرمنٹ کے حوالے سے تھوڑی بات کرتے ہیں اور بہت سارے ٹاسک سے تو ڈیلیگیٹ کریں اپنی پراریٹی رکھیں کہ میں نے صبح کے وقت صورے اٹھ کے سب سے پہلے کون سی چیزیں کرنی ہیں پہلے ای میلز کرنی ہیں یا پہلے سب سے جو مشکل کام ہیں وہ گزارنا ہے اور اپنا بلوک رکھیں کیونکہ ایک مینٹل بلوک اچیو ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر مینڈ تھکنا چروہ جاتا ہے تو بیس منٹ کام کیا یا ایک گھنٹہ کام کر سکتے کٹھا ویڈاؤٹ اینی ڈیسٹریکشن ووٹس ایپ پرسنل میسیجز کو چھوڑ دیجئے اس وقت سائلنٹ کر دیں ایمیجنسی کانٹیکس کو آپ کر دیں کہ وہ پاس تھرو ہو جائیں اور باقی آپ شام کو جب بھی دفتر آپ کا ختم ہوتا اس کے بعد دیکھیں ڈسٹریکشن نہیں ہوگی سوشل میڈیا پہ زیادہ وقت گزارنے وے انسان کو محسوس نہیں ہوتا اس کے لئے ایپس موجود ہیں جو آپ کو الیرٹ کر دیتی ہیں گھنٹے بعد بھئی بند کر دو چاریس منٹ بعد میرے یوٹیوب بند کر دو آپ وہ ایپس ڈانلوڈ کر سکتے ہیں سو پریارٹی لگائیں کہ میں نے پہلے کون سا کام کرنا ہے شان کو کیا کرنا ہے رات کو کیا کرنا ہے جانے سے پہلے دفتر سے میں نے کون سا کام کرنا ہے ایمیلز گب کرنی ہے اور وہ کلنڈر میں ایڈ کرنے پھر آپ بھولیں گے نہیں اور اسی کو بار بار دیکھتے رہیں اسی طرح سے لوگوں کے ملنے کے اوقات کسی سے فون پر بات کرنے کے اوقات یہ سیٹ کر لیں کون سی ٹاسک ہے جو خود سپروائز کرنا ہے کون سا ڈیلیگیٹ کرنا ہے یہ سیٹ کر لیں اس کے لیے ٹولز ہیں اینی ڈو ہے وانڈر لسٹ ہے میکرسوفٹ کے پلاتفارمز ہیں ٹو دو ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے بہت سارے ٹولز ہیں آرگنائز کرنے سے مینٹل کلٹر بہت سالو ہوتا ہے بڑا فوکس ہاتا ہے اور روز جب آپ صبح آئیں تو اپنا مائنڈ بنا کے آئیں کہ آج کے ٹاسک ہیں روز جب جائیں تو ان ٹاسک کو دیکھیں کہ کون سے رہ گئے ہیں کون سے نیکس ڈی پر فارورڈ ہو رہے ہیں ایک کونسپٹ ہے ون پیجر کا جو کہ کافی عرصہ میں نے بھی استعمال کی آپ بھی کر سکتے ہیں کہ کرٹیکل پات پر کون سے ٹاسک ہیں فالو اپس کون سے ہیں کالز کونسی ہیں ای میلز کونسی ہیں اور اس کو پھر نیکس ڈی پر لے جائیں غرض یہ کہ اگر آپ لکھیں گے اورگنائز کریں گے آپ فوکس رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انہی کچھ ٹپس کے ساتھ میں آپ سے اجاز چاہوں گا اگلے اپیزوڈ تک کے لیے خدا حافظ جی ویلکم بیک ٹو دی شو مینٹل گرومنگ کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایگو کو ختم کر کے یا کسی انسان کو یہ احساس دلا کے کہ وہ اپنی ایگو کو تھوڑی دے کے لیے سایٹ پر رکھتے اور اس بات کو ماننے کی کوشش کرے کہ اس میں کھامی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے دیفنیٹلی اچھے پہلے ہمیں اندرسان کرنا پڑے گا کہ ایگو کا مقصد کیا تھا ایگو ہمارے اندر کیوں ڈالی گیا اسی تو پرٹیکٹ ہر سلف اسٹین انفورچنیٹلی ہم نے وہی کام کیا کہ ہمیں چیز اپنے کام کیا تو یہ بonlyگم آپ اپنی ایگو کو اپنا فیرن بنا جاؤ آپ بنی اپنے�� ایگو سفر ایگو ہے a� بأت کام نیٹو امریکن moment ہمارے اندر دو گھولز وہی بڑے گا جس کو ہم خوراک دیتے ہیں تو اب ہم بے سکیلی گیا ہمارے ریلیجن میں بھی کوچینیٹی نماز صورنامازوں سے ایک ڈالی گھنٹی کی effective self-contemplation self-reflection is much valuable کیونکہ آپ نے بہر ہی بہت کچھ سکھ سکھ گے انفرچنلللی انفرچنللی نووڑا زیادہ ہمارا دا تيہتے ہیں انجات مکلے انجات مکلے اشکار ہی انجات مکلے اگرام وہ بہت کار ہیں ہم مجھے آپ کو نانجاتی مجھے چیز ایک ایک سارایس اگرام اپرام اگرام جو اس میں ادراک کرتے ہیں تو ہم اپنے اپنے اکاونٹبیلٹی یا سیلو اکاونٹبیلٹی کرتے ہیں یہ خود احتسابی کی طرف بھی آئیں گے لیکن اگر اسی کو ہم پہلے لے جائیں پیچھے بچے کی ایج میں آجیں تو ماں باپ نے بچے کو سکھانا ہوتا ہے اس کی شرارتیں اس کی بدتمیزی میں تبدیل ہونے لگ جاتی ہیں اس کو کس نے بتانے اور کیا ایج ہے وہ جہاں پر اس کو جا کے 4 years آپ کے 4 years کا جو ایج ہے اس میں آپ کے پرسنیلٹی کا جو کونسٹرکت ہے جو آپ کے پرسنیلٹی کے فرم ورک ہے وہ جاتا ہے اس تائم پہ آپ کو پرہ چل جاتا ہے کہ as a person as a human being کہ this is who i am and this is something کہ میں accept کر سکتا ہوں یا کر سکتا ہوں and نہیں کر سکتا بچوں پہ کتنی سخت ہونی چاہیے اور کتنی نہیں ہونی چاہیے کیونک کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فیزیکل وائلنس میں تھوڑا سا مارمور بھی لیتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ نہیں ہوتھانا چاہیے تو کتنی سخت ہونی چاہیے اور کب ہونی چاہیے ہاتھ اٹھانے کا ہاتھ اٹھانے کا جو ایک انسر ہے وہ اب فیزیکل بیوز کے زمین میں چل جاتا ہے جب آپ بچے کی فیزیکل باونری اس بیوز کی باونری وائلیٹ کر رہی ہو اس بچے اس کو سمجھنے ہیں کہ میری جو بڑی وہ میرا حق ہے میرا جسا ہے وہ میری رائٹ ہے پھر جب اس کو اگر اس کو کوئی سیکشولی بیوز کرے گا تو وہ بچے کہے گا کہ جو ماما کرتی ہی مارتی ہے تو حت اٹھانے کی بچے ہوتے ہیں وہ ضمن mãřی ہے، وہ اس مجھے گفت ہے نگویں اب ، انتوائیسان ہوتا ہے اب ، ہمیں اپنے اندر کے آواز ہیں شیفت جو اس جو اپنے اندر کے آواز ہیں وہ اندر کے اندر اطمیقلی بہت زیادہ امتی بالکلی، اگر ہوتی ہے ہم بڑے ہوتے ہیں تو اس کو ہمیں وہیشہ مطلب کیا ہمیں ہوتے ہیں بھائی کی آواز ہیں اپنے آواز کی عزیز نہیں ہے چھوٹے بچوں میں یہاں آپ دیکھو کہ بچے دل کے سچے ایک بہت بہت پرانی بات ہے یہ بات ایسے نہیں بنی ہوئی آپ بچے کو کہو گے جساں انہوں نے کہا کہ شرارت سے بتمیزی تو آپ as parent میں ہمیشہ کہتا ہوں observe کریں Parenting is not about bringing up a human being Parenting is a musician آپ اپنے بچے کو understand کرو جساں ایک وائلن پلیئر اپنے وائلن کی چھوٹی سی string اور اس کی تیون کو change رکنیز کریں گے parents an aware parenting بہنم کلمتنی جو تو laboratی اور کچھ رکنیز نہیں ہیں تو وہ فرشت نہیں ہے یہی بات ہے کہ ہم اپنے پر سیگمیٹ سے بہتے اور بہت چاہیے پہلے بھی ہی بات کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں کرتی یہ مسئل نہیں کرتی اگر بے سکتے ہیں بے سکتے ہیں بہت چاہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ بسکلی آپ نے آپ کو دیکھیں آپ کا جو چینل آپ کو دیکھیں آپ نے اس طوپک کو میڈیا میں لائے پبک آئی میں لائے ہیں آپ 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 umb کریں گے humans کے آگے ایک کرٹ لٹکانی بڑھتی ہے ان کے اندر ایک incentive کرنا بڑھتا ہے اگر آپ کو as parent basic parent کی نید ہی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ successful ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ اس success کو equate کہ وہ پان سال کی عمر میں doctor بن جائے تو that's impossible لیکن اگر پان سال کی عمر میں بچہ اپنی کلاس میں سب سے kindest بچہ بن گیا ہے اور وہ دوسروں سے جب نے چیز شیئر کر رہا ہے یا اس کی تیچر کہتی ہے کہ آج آو کے بچہ نے کسی 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 کس اپنی پینسل شیئر کی تھی اپنا لنچ شیئر کیا تھا کیونک اس کا فیلو that encouragement آپ نے بات کی بچوں کے حوالے سے اور والدین سب سے پہلی درستگاہ ویسے بھی گھر سے تربیت ہوتی ہے ایک میں بات کرتا ہوتا ہوں پہلے بھی بچھلے ویگ بھی ہم ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے یہ بات دسکس کی والدین بچوں کو یہ تو سے کھاتے ہیں لیکن اپنے جھوٹ نہیں بولنا لیکن اگر آپ کے باپ کوئی انوانٹڈ بین باہر آگیا اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے والد گھر ہیں اور اگر وہاں پر سچ بول دیں تو پھر آپ کی اچھی خاصی گھر میں دلائی ہوتی ہے پھر وہاں پر بچے کو سمجھ جاتی ہے تو میرا باپ پہلے دالت تھا یا آپ دالت تھا بچے پیدا ہو جاتی بچے میں میں نے کہا کہ بچے کے اندر جو پرسنیلیٹی کا کنسٹرکت ہے 4 years کا جب start ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ اس کے اندر وہی دبارہ سے بات آگی بچے کی بات آگی آپ بچے کیا کر رہے ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے کسی پرگرام میں اپنے کسی پلاتفارم پہ کہ پیرنٹس کو اپنے آپ کو بچے کی جگہ پہ لا کے فیل کریں کہ وہ بچے کیا فیل کر رہا ہے اپنے آپ کو بچے کی اپنے آپ کو بچے کی بچے کی پوائنٹ ویو سے دنیا کو دیکھیں اگر آپ جسا اگر آپ باہر جا کے کہا کہ بابا گھر پہ نہیں ہے اب یہ جو میسیج ہے کہنے میں تو یہ ایک ستیٹمنٹ ہے بچے کی پوری دنیا اپسائی ڈاؤن ہوگی ہے جب بابا نیکس تاں ہی کہیں کہ میں اسے پیار کرتا ہوں تو میلی بہت امپورٹنٹ ہو یعنی کہ وہ جھوٹ بہ رہے ہیں لیول پہ بات کرو بات کو دوبارہ یہ ہی سے شروع کریں گے لیکن چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آج کے سیگمنٹ میں کیا دکھا رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حاصل ڈاکٹر فائزہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خواتین کا اسپیشلی بہت فیوریٹ ٹاپک ہے بیلی فیٹ بیلی فیٹ ہماری فیمیل کا سپیشلی جو باڈی پیٹرن ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ہمارا جو فیٹ لوز ہوتا ہے وہ فیس سے ہوتا ہے سب سے اینڈ میں جو ہمارا فیٹ لوز ہوتا ہے وہ بیلی کا ہوتا ہے سب سے بڑی مسکنسپشن یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایکسرسائز کرتی ہیں تو وہ ہمیشہ کرنچز لگا رہی ہوں گی ہر ایکسرسائز ایپ سے ریلیٹڈ کر رہی ہوں گی یہ میں بات آپ کو بتاتی چلوں کہ سپورٹ ریڈکشن غلط ہے آپ جب بھی اپنے ایپس کو صرف صرف اپنے ایپس کو ٹرین کرو گے تو اس سے آپ کا بیلی فیٹ کبھی بھی کم نہیں ہوگا بیلی فیٹ کو کم کرنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے سارے مسل پر کام کریں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ ہر مسل کو ٹارگٹ کرتے ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے ورک آؤٹ کر لیا اچھے سے آپ نے سارے مسل کو فل باڈی ورک آؤٹ کیا ہے اس کے بعد جب آپ ریسٹ کرتے ہو تو آپ کی سارے مسل ریکاوری میں جاتے ہیں جب وہ اس ٹیٹ میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی سے فیٹ لینا شروع کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو باڈی فیٹ ہے وہ کم ہوتا ہے اسی لئے یہ بہت ضروری ہے جب آپ نے صرف کرنچز کی حد تک نہیں رہنا ہے آپ اپنے اپنے لیکس کو ٹرین کرنا ہے اپنی بیک کو ہر مسل کو ٹارگٹ کرنا بہت بہت ضروری ہے اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ آپ کا جو بیلی فیٹ ہے وہ جلدی ختم نہیں ہوتا you need consistency اور اسی لئے ہم آپ سے یہ ورک آؤٹ شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو موٹیویشن جاری رہے آپ کو پتا ہو کہ کون سی ایکسرسائز ایکسرسائز میری لئے ایزی ہے اور میں کون سی ایکسرسائز آرام سے گھر بیٹھ کے بھی کر سکتی ہوں خواتین بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پر فوکس کریں آپ اپنے لئے آدھا گھنٹہ نکالیں دن میں بہت ضروری ہے کہ آپ کی سٹرنث برقرار رہے اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکس سیگمنٹ وارک آؤٹ کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا وجہ طرف تھے ملکم بیک ناظرین میرے ساتھ ہے دوٹر فرا آج ہم بیلی فیٹ سے ریلیٹیڈ وارک آؤٹس کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بیلی فیٹ کو ریڈیوز کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سپورٹ ریڈکشن کریں اسی لیے ہم فل باڈی وارک آؤٹس کریں گے تو ہماری جو پہلی ایکسرسائز ہے وہ ہے جمپنگ جیک جمپنگ جیک میں اپنے آرمز کو موو کرتے ہوئے اپنے لیکس کو ساتھ ساتھ موو کرنا ہے and you have to engage jump in it very good اس میں آپ کا ہرٹ ریڈ جو ہے وہ اوپر جائے گا that's it thank you for that تو یہ تھی ہماری پہلی ایکسرسائز میں آپ کی فل باڈی جو ہے وہ ورک کر رہی ہوتی ہے تو ہماری جو دوسری ایکسرسائز ہے وہ ہے جوگن پلیس آپ نے ایک ہی جگہ پہ رہ کے you have to jog very good اور آپ نے اس میں speed ایڈ کرنی ہے آپ نے اپنی agility ایڈ کرنی ہے very good اور یہ آپ کر سکتے ہوگر آپ کے گھر پہ skipping rope ہے آپ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں skipping rope بہت افیکٹیو ہے if you do it for good one minute two minute جتنا بھی آپ کر سکتے ہو تو ہماری جو نیکس ایکسرسائز ہے اس کے لیے پھر آپ نے میٹ پہ آنا ہوگا بہت ضروری ہے کہ when it comes to belly fat آپ اپنے فل باڈی پہ سارے مسئلز پہ کام کریں اب جو کہ یہ ایکسرسائز superman اس میں آپ اپنی لوگر بیک کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہو alternate hand very good it seems easy لیکن یہ کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوگی آپ کو اس میں آپ کو سارا جو سٹریس ہے وہ آپ کے لوگر بیک میں فیل ہوگا اس میں آپ نے اپنی بریدنگ پہ فوکس کرنا ہے you have to keep بریدنگ اس کے آپ ٹوینی ریپس کروگے جتنے بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں دوسری ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیر سٹ بیر سٹ میں آپ نے اس پوزیشن میں رہنا ہے اور اپنے اپنے ہپس کو ڈریک کر کے نیچے لے کے جانا ہوتا ہے یہ آپ کو کواڈز میں فیل ہوگی یہ کافی چیلنگ ایکسرسائز ہے جن کو بھی نی پرابلم ہے وہ اپنی جو نی ہے وہ ریسٹ کر کے کریں اس کو لیفٹ نہ کریں اس میں دکی ہے کہ آپ نے اپنی نی کو اوپر رکھنا ہے اگر یہ آپ کے لیے زیادہ چیلنگ ہے تو آپ کے لیے زیادہ چیلنگ ہے تو ہماری نیچ ایکسرسائز ہے پھل ٹو ہاف ایلو پلانک اس پوزیشن میں رہنا ہے آپ نے پلانک پوزیشن سے سٹارٹ کرنا ہے اور پھل پلانک اور ہاف پلانک اس میں آپ کی جو ہپس ہے اور آپ کی جو لوگر بیک ہے وہ زیادہ موو نہیں ہونی چاہیے آپ کا سارا فوکس آپ کے شولڈرز پہ اور آپ کے آنس پہ ہونا چاہیے آپ اپنے اپس کو سکویز کر کے رکھیں اس میں آپ کو سارے مسلز انگیج ہوتے ہوئے فیل ہو رہے ہوں گے تینکیو فرا تو یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ آج کے سیگمنٹ میں ہم نے آپ کو بتایا ہے ہم نے آپ کو ڈیفرنٹ ایکسرسائزز کر کے دکھائی ہیں جو کہ ایزی ایکسرسائزز ہیں آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں اپنے لیے ٹائم نکالیں اور یہ ایکسرسائزز ریگلر بیسز پہ کریں سویشلی خواتین کو میں اس لیے زیادہ فوکس کرتی ہوں کیونکہ خواتین اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتی آپ نے اپنے پہ فوکس کرنا you have to keep yourself motivated اور کنسسٹنسی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے تو ہم چلتے ہیں اپنی نیکس سیگمنٹ کی طرف stay tuned with us welcome back ناظرین تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے healthy diet healthy diet ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب آپ انہلدی چیزیں کھاتے ہو اور جب آپ کی ڈائیٹ این ہلڈی ہوتی ہے تو اس میں آپ کی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو پاتی آپ کا جو انہرجی لیولز ہیں وہ ہمیشہ کم رہتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ ہلڈی ڈائٹ میں کیا کھانا چاہیے زیادہ سے زیادہ آپ نے وائٹیمنز منرلز کا انٹیک رکھنا ہے آپ فروٹس کھائیں فروٹس ویجیٹیبلز براؤن رائس ادرک ہلڈی یہ ساری چیزیں آپ اپنی روٹین میں ایک اور بات بہت ضروری ہے جو لوگ ایکسس شگر یا فری شگر لیتے ہیں آپ نے زیادہ شگر نہیں کھانی دوسری بات سالٹ انٹیک سالٹ انٹیک ایکسس نہیں کھانا 2 گرام 2-5 گرام آپ لے سکتے ہو آپ اپنے کھانے میں نمک کا استعمال جتنا کم کرو گے اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ نمک کے استعمال سے آپ کی واتر ریٹینشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ویڈ گین بھی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اووئیڈ کریں ہل دی ڈائیٹ کو ہم اسی لیے ہمیشہ انکرش کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو افیکٹ ہے وہ شورٹ ٹرم بھی ہے اور لانگ ٹرم بھی اب جب بھی آپ جو کھاتے ہو وہ آپ کی جینز میں جاتا ہے وہ آپ کے سیلز میں جاتا ہے تو اس ریلی ایمپورٹنٹ دیکھو نو وہ آپ کے سیلز میں جاتا ہے تو آپ نے ہل دی لائف سرائل رکھنا ہے اور ریگلر ایکسرسائز کرنی ہے تاکہ آپ بیماریوں سے بچیں سٹے ہلڈی اور سٹے فٹ جی تو واپس آ چکے ہیں ہم اور اپنے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے ڈاک صاحبہ ایک موشفے کی جب ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پر جب ہم سوشل ایتکس کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں اخلاقیات میں ہمارے دوستوں کا کتنا کردار ہوتا ہے کیونکہ بچوں کے بھی دوست ہیں ہمارے والدین کے بھی دوست ہیں کسی بھی ریج میں آپ چلے جائیں آپ کے دوستوں ساتھ چلتے ہیں تو یہ کتنا ضروری ہے کہ اپنے دوستوں کیونکہ کہا جاتے ہیں کہ آپ دوست کو اس کی اچھائی اور برائی کے ساتھ ایکسیpt کرتے ہیں اہاں exactly اور ایک اور بات ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے پرچھانے جاتے ہیں you are known by the company you keep so یہ بہت امپورٹنٹ ہے بسکل وہی آگیا کہ آپ گراؤنڈ ورک سے وہ کھتے ہیں ایک بات ہے کہ پہلی این ٹی تیری رکھی ہے تو وہ اپنے کے لئے پورا گھر مکان تاہیر ہی رکھے تو فاندیشن ورک بہت ایم پورٹن ہے اور تو سمچان ہم سوچتے ہیں کہ فاندیشن ورک بچپن سا ہی ہو گا بچپن میں نہیں ہوا تو آپ نہیں ہو سکتا فاندیشن ورک ابھی سے ستار ہوسکتا ہے اونم یا آپ کو شروع کر سکتے ہیں تاہیر بیوٹی آنے ہی ہماری 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 خوبصورتی ہے کہ ہم کسی ٹائم پہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف ارادہ شروع کریں اور سیکھ اوٹ کہ مجھے سپورٹ کہاں سے ملے گی مجھے ہلپ کہاں سے ملے گی وہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے پہ خدا مل جاتا ہے تو ہم تو اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ تو ملنا ہی ملنا ہے تو بیسکل ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں فرینشپ بہت امپورٹن بات ہے کہ ہم اپنے پیرز کے ساتھ ایک بہت سپیشل کنیکشن شیئر کرتے ہیں جو ہماری فیمیلی کے ساتھ ایک بات کہتے ہیں کہ فرینشپ بہت جو آپ چوز کرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ نے چوز کیا اس پرسن کو اپنا لائف کا ایک شیئر کرنے کے لیے آندھی توفان دھوپ بارش چپکوش کرنے کے لیے So it's very important کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے جو values ہیں core values جو مجھے فرینشپ بہت بہت طرح ہے ہمیں فرینشپ بہت طرح ہے مجھے فراری چکتے ہیں ہم فرینشپ بہت طرح ہے نوہ فرینشپ بہت طرح ہے تو بہت طرح ہے تو بہت طرح ہے آپ کی سچائی اور ان کی سچائی کیتنی ملتی ہے اور سچائی ہمیشہ سچائی نہیں ہوتی there is also sometimes bitterness بہرینس اگر وہ عیدت کر سچ پہلے جب آئے ہیں اس لئے وہاں بہتر بہتر بڑی اس کای ہے کہ یہ مجھے اس سے تو اسے چلی سے آپ کو حاصلہ کیوں Alien اگر آپ کو اسے چلی کو حاصلہ کی بانتی ہے فرینشپ ہے کہ اگر آپ اندائی اپنی اپنی اپنے فرنشپ سیف نہیں شیف پر آپ کو اندائی اگر میں تاہر بھی کہ این اپنے تو خیلی اپنے اپنے اختھا چھوٹا سا فارملا آپ کو بھی شکر ہے اگر وہ بھی شکر ہو گیا تو دیداٹھو من آپ کی حفظ کیونکہ وہاں کسی بھی آئی ہے وہاں کسی بھی شکر کرنے کیونکہ کیونکہ وہاں کسی بھی شکر کرنے کی ضرورت ہے وہاں کسی بھی شکر کرنے کی انسان حقیقت ہے اس اگر آپ کو فرنڈ نہیں ہو ایسی ہم بڑی ویسٹ کی بات کرتی ہیں ویسٹ کی مثالی دیتی ہیں اگر ہم دیتی ہیں تو تو ایتھکس کتنے سٹرونگ ہیں وہ بچوں کو کہاں سے شروع کرتے ہیں تو ہم لوگ باکری صاحب چیزیں فالو کرتے ہیں اس چیز پہ کیونے گوار کرتے ہیں کیونے شروع میں کہا کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمیں کو سکھایا جائے بسکلی ہمیں ان کوچھا بل پیپل ہمیں انٹیچبل ہیں اور ان کوچھا بل ہیں جب تک یہ اٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوگا ہمارا کہ ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں جس سے ہماری لائف افیکٹ ہوگی پہلی میں سے اٹھا ہے کہ ہماری ولیلی ت sankَبید کی والدنسی نیprendرة پہلی میں فائلم GOP یہ نیいて ہےroat look ویسڈم ہمارے کلچر میں تھا ویسڈم ہمارے کلچر میں تھا ویسڈم ہماری کلچر میں تھا آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں ہماری زبان اردو جو ہے اس میں بڑے چھوٹے کی تمیز کتنی ہے آپ تم اگزاکلی اور اگر آپ لوگ چلے جائیں اصل اردو پہ جو ہمارے ہندوستان میں بولی جاتی تھی یا بھی کچھ علاقوں میں بولی جاتی ہے تو کیا تمیز اس کی بیوٹی ہے لاأیز اور میرای کنی ہے ایٹیار کا رشتی ہے ایٹیار کا خوبصورتی ہے نمی ، نمی ، انمی ، ایٹی ، وہ نمی ، ایٹی ، آنکل اما ، اگر آپ ، ایٹیار کا خوبصورتی ہے ایٹیار کا اس بیاد کہ ایک بائی رشتی ہے لیسی انتظر ہے اگر آپ کو بخواہ چلے ہم انتظر ہے صحرحاتی ہیں ہم انتظر ہیں اس ڈیلیما میں ابھی گزرے تو ہوپفلی fingers crossed next generation کے ساتھ ہم ابھید کر سکتے ایتھکس پر عمل کرنا اتنا مشکل ہے کہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے یہ بہت مشکل کام ہے کہ ہم سوچتے کہ چلو اگر کسی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف ہو وہ بھی رہی ہے تو ہوتی رہے لیکن ہم نے ایتھکس پر بلکل بھی عمل نہیں کرنا نہیں مشکل کام نہیں ہے لیکن ہم اس کو مشکل بنا لیتے ہیں ایتھکس کو اپنی کنوینینس کے پیچھے چھوڑ لگا دیتے ہیں ہماری کنوینینس is more important than ethics تب ہماری لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری کنوینینس keeps on growing ہمارا جو آسانی ہے جو ہماری facility ہے وہ زیادہ important ہے میں تو کام کرتا ہوں یا میں کام کرتی ہوں میں تیکس پیر کرتی ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں گاڑی ہاں پر کھڑی کروں میں نے اس کو تیکس پی کیا اور میں نے گاڑی چلانی ہے تو میں کسی کو بلوک کر دوں گی ٹھیک ہے لیکن میں کچھ دو منٹ پہلے کھڑی کر دوں کسی جگہ پہ اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ کروں بسیکلی ہمیں نے ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ آپ ایک چیز سے start کرو ethics is not کہ آپ نے پوری philosophy یا doctorate آپ نے کرنا ہے یا PhD کرنا ہے آپ نے صرف start کرنا ہے with one small action ایک کہتے ہیں کہ one small act of kindness ایک اچھا کام روز شروع کریں حیاتہ شروع کریں گھر میں آپ تیکھیں کہ این 유 KRS کیا آپ کو ابزور کریں بچےلا سیگتے ہیں ایک اچھا لنچ پیک قید بچے ایک اچھا سانڈیچ پیک کر دو اگر اگر ایک بچہ دوسرا ہنگری ہے تو آپ اس کو شیئے کر دیں اگر اس کا شیئے نہیں کر سکتے تو آپ کو کلینگ ستاف ہے ان کے ساتھ شیئے کر لو وہ چھوٹا سا ایکت جو اچھائی کی ایک نیچرل گروہ جو تریند ہے اس امیزنگ وہ بڑھتے 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 ہیں انہیں گروہ اور انسانسو نہیں کرانے بچہ آپ کو سکھائے کہ آپ نے یہ کیا اور بابا میں نے یہ کیا ان کی حیappiness آپ کو پڑھر گی اس لیے 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 لیٹ فیڈے لیے لیے ایک اچھا اکر میں بچہ ہی بچہ آہ کرتا ہوں اچھائی پہ بالکل وہ بچہ ہی بکی انا پڑھتے ہیں اپنی کامیابی سے بچہوں کامیابی اپنے بچوں کی طریقے سی�� 이용 ہے اگلی سیگمنٹ کی طرف انموک بڑھیں گے آئیڈیا دیٹ چینج ہسٹری میں آج ہم لوگ مایکروسکوپ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو یہ سیگمنٹ دیکھیں واپس آئیں گے اور پھر اپنے ٹاپک کی طرف چلیں گے ہمارے ساتھ رہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد علی حمزہ آپ نے کبھی غیبی چیزوں کو دیکھا ہے جنرلی جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو ذہن میں بھوت پھریت جن رو یہ آتے ہیں کہ اچھا غیبی چیزیں ہم جسے پیرا نورمل ایکٹیوٹی کہتے ہیں لیکن میں نے غیبی چیز کا لفظ استعمال کیا ہے ان کے لیے جو کہ مایکروسکوپک ورلڈ کی اشیاء ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ مایکروسکوپک ورلڈ کیا ہے مایکروسکوپک ورلڈ سے مراد ہمارے اردگرد کئی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نیکڈ آئی یعنی انسانی آنکھ ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتی مثال لیتے ہیں کہ اگر میں یہ پتہ دیکھ سکتا ہوں تو اس پتے کے اندر کے خلیے کو جسے سیل کہتے ہیں وہ میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو میرے لیے تو وہ غیبی چیز ہوئی کہ وہ آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں خلیے یا سیل کو دیکھنا ممکن ہے لیکن یہ ممکن کیسے ہوا جی ہاں دی مایکروسکوپس انسانی تاریخ میں مایکروسکوپس کا آنہ بنیادی طور پہ انسان کو انٹریڈیوز کروا گیا اس مایکروسکوپک ورلڈ سے جس سے انسان شاید کبھی متعارف نہ ہوتا اگر مایکروسکوپ کا آئیڈیا انسان کے ذہن میں نہ آتا مایکروسکوپ بنیادی طور پہ عدسوں کی گیم ہے اور اسی لیے جو آپٹک سے ریلیٹ کرنے والے لوگ ہیں وہی مایکروسکوپ کو بنانے والے تھے اب اس کی آپ کو میں چھوٹی سی ہسٹری بتاتا ہوں ہسٹری کچھ اس طرح ہے کہ انشینٹ رومنز بھی مگنیفائر گلاس یوز کرتے تھے اب یہ مگنیفائنگ گلاسز ہوتے ہیں بنیادی طور پہ یہ کچھ نیچرل ایلیمنٹس تھے ان نیچرل ایلیمنٹس کو جب وہ کسی چیز کے قریب کرتے تھے وہ چیز بڑی ہوکے دیکھتی تھی انشینٹ رومنز نے مگنیفائنگ گلاس بنیادی طور پہ استعمال کیا ایسی تحریروں کو پڑھنے کے لیے جو بہت باریک لکھی جاتی تھی تو ہم کہہ دیکھتے ہیں کہ that was a military tool کہ فوج یعنی انشینٹ آرمی اپنی آرمی کے دوسرے لوگوں کو بہت ہی باریک رسم الخط میں کچھ لکھا کرتے تھے اور مگنیفائنگ گلاس کے ذریعے ان کے ساتھی اسے پڑھ لیا کرتے تھے مگنیفائنگ گلاس سے جب بات آگے بڑھی تو پھر ایک دور آیا الحیزن کا الحیزن جنہیں ابن الحیشم بھی کہا جاتا ہے ان کی کتاب جب پبلش ہوئی اور اس کتاب کا نام تھا book of optics سو اس book of optics میں ابن الحیشم نے عجز سے اور اس کی اہمیت کے اوپر تجربات کیے اور اس کی اہمیت کو بتایا اور پھر ہم جو دور اور نزدیک کی اینک کی بات کرتے ہیں اس کے پیچھے بنیادی طور پہ ابن الحیشم کا نام ہے سو انسان مگنیفائنگ گلاس اور یہ اس کی بنیاد پہ چیزوں کو تھوڑا سا واضح طور پہ دیکھنے کے کابل ہوا بٹ دہ پرابلوم وز کہ میکروسکوپک ورڈ اس سے بھی نظر نہیں آتی تھی یعنی مگنیفائنگ گلاس ہو یا آنکھ کی یعنی نظر کی اینک ہو اس سے آپ خولیاں نہیں دیکھ سکتے اس سے آپ جراسیم نہیں دیکھ سکتے اس سے آپ بہت کچھ ایسا نہیں دیکھ سکتے جو میکروسکوپ سے آج دیکھا جاتا ہے سو ٹائم گزرتا رہا اور پھر آئی سولہ سو صدی اسویں سولہ سو صدی اسویں مطلب یہ وہ دور ہے میں بارہہ کئی پروگرامز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ that was the time of renaissance نشاطسانیا جس میں یورپ جب ڈاک ایجیز میں گیا تو وہاں سے واپس پلٹا اور دوبارہ علم و حکمت کے ذریعے بہتری کی طرف کیا کہتے ہیں کہ سولہ سو صدی اسویں میں نیدرلینڈ کے سپیکٹیکل میکر ہین جینسن جو تھے انہوں نے ایک تجربہ کیا ہین جینسن بنیادی طور پر این اکساز تھے سپیکٹیکل میکر تھے انہوں نے تجربہ یہ کیا کہ براس کی ایک ٹیوب لی اور اس کے اندر ایک عدسہ لگایا اور انہوں نے دیکھا کہ اس عدسے کے ذریعے چیزیں زوم ان ہو گئی ہیں زوم ان تو سمجھتے ہیں نا آپ یعنی یہ زوم ان ہے اور یہ زوم آؤٹ ہے تو انہوں نے جب براس ٹیوب کے اندر عدسہ لگایا تو چیزیں زوم ان ہو گئیں تو ہینسن نے سوچا کہ اگر میں اس کی جگہ دو عدسے لگا دوں تو زیادہ زوم ان ہو جائے گا اور ہینسن نے ایسا ہی کیا اور آلٹیمیٹلی وٹھاپن ڈاٹ چیزیں اور زوم ان کر گئیں اس وقت ہینسن کے ساتھ ایک اور فرد جو اس کے پڑوسی تھے اس نے بھی ایک تجربہ کیا لیکن وہ تجربہ ٹیلیسکوپ سے ریلیٹڈ تھا اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کروں گا بٹ ٹیلیسکوپ دور کی چیزوں سے آپ کو آگاہ کرتی ہے اور مایکروسکوپ آپ کو مایکروسکوپک ورلڈ سے آگاہ کرتی ہے خیر یہ تجربہ جب چل رہے تھے تو وہیں اسی زمانے میں ایک علاقے میں گلیلیو جیتا تھا گلیلیو کا نام ہم تو سنا ہے میں ہو ڈازنٹ نو گلیلیو جسے یورپ کے اندر سائنٹیفک میتھڈ کا بہانی بھی کہا جاتا ہے گلیلیو تک جب یہ خبر پہنچی کہ بھائی کوئی ایسی چیز ہے جس سے چیزیں قریب ہو کے نظر آتی ہیں تو ہی سٹارٹڈ ورکنگ آن مایکروسکوپ اور اس مایکروسکوپ جو اس نے بنایا گلیلیو نے اسے اس نے نام دیا لٹل آئی موسیقی لٹل آئی جو گلیلیو نے بنایا سونا سو پچیس میں وہی لٹل آئی جو ہے کنورٹڈ انٹو میکروسکوپ سو اگین وی کنسے گلیلیو کا جو بنیادی طور پہ لٹل آئی تھا دیکھ ٹرنڈ انٹو میکروسکوپ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیویلپنٹ ہوتی رہی اور آج کا میکروسکوپ ہمارے سامنے ہے سولہ سو صدی عیسوی میں بننے والا لٹل آئی جو ہے وہ مختلف تجربات کی کسوٹی پہ آگے کی طرف بڑھتا رہا اور اس کے اندر ڈیویلپنٹس ہوتی رہی اور پھر روبرٹ ہک جو ہیں انہوں نے اس کے اندر ایک ایڈیشن کیا اور وہ ایڈیشن یہ تھا کہ براس کی ٹیوب میں جہاں اجسے تھے اس براس کی ٹیوب کو آگے پیچھے کرنے کا میکنیزم بھی شروع ہو گیا اگر آپ نے کبھی میکروسکوپ use نہیں کیا تو you can go and watch any documentary on the microscope جس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ میکروسکوپ کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو جہاں آپ کو چیز واضح نظر آتی ہے you can fix it up there so روبرٹ ہک جو ہیں انہوں نے موجودہ میکروسکوپ کی شکل دمانے کو دی انسانوں کو دی آجا میکروسکوپ کا ذکر کر کے میں نے آپ کو بتایا کہ میکروسکوپک ورلڈ سے انسانوں کا تعرف ہو گیا لیکن the question is and most important question is کہ میکروسکوپک ورلڈ سے انسان کا تعرف ہو جانا اس میں انسانی تاریخ یا انسانی development یا ارتقاء میں اس کا کیا عمل دخل تھا now let's talk about that میکروسکوپ کی وجہ سے ہی آج ہمیں خلیے کی ساخت بتا ہے چاہے پودوں کے خلیے ہوں یعنی cells ہوں یا جانوروں کے خلیے ہوں ان کی ساخت ہمیں صرف اور صرف پتا ہے تو میکروسکوپ کی وجہ سے بہت سے جراسیم، بیکٹیریا، وائرسز، وانگسز اور دیگر پیتھجنز جو ہیں ان سے آگاہی انسان کو اگر ہوئی تو کس وجہ سے ہوئی؟ میکروسکوپ کی وجہ سے انسان کی medical history اور انسان کی histology کی study تھی اس کے اندر اگر development ہوئی تو کس کی وجہ سے؟ میکروسکوپ کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کا علاج ممکن ہوا تو کیسے ہوا؟ میکروسکوپ کی وجہ سے جم theory آئی ہم بات اگر کریں disease prevention اور pathology کی تو pathology، pathology وہ art ہے جس میں medication اور disease کو study کیا جاتا ہے تو اس کے اندر development ہوئی تو کس کی وجہ سے ہوئی؟ میکروسکوپ کی وجہ سے خون جسے ہم blood group کہتے ہیں اس کو study کرنا possible ہوا میکروسکوپ کی وجہ سے کہ میکروسکوپ کی وجہ سے جو انسانی تاریخ میں آیا اور اس کے بعد ڈیویلپ ہوا اور ڈیویلپ ہوتے ساتھ اس سطح تک پہنچا کہ اس نے ہمیں ایک نئی دنیا سے متعارف کروا دیا اور اس کا میکروسکوپ کی وجہ سے ہے کہ اس کا میکروسکوپ کی وجہ سے ہے اور اس کا میکروسکوپ کی وجہ سے ہے تو کیا ہے؟ بیماریاں ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہمارے بے میں بات کریں گے but at the moment ڈیویلپمنٹ ہی ممکن نا ہوتی اگر میکروسکوپ نہ ہوتے تو میں بے ری کٹگورگلی سے شاہا ہے کہ میکروسکوپ ایڈیا ہی ساتھیں حسکرے ہی ساتھ کنس ورکھے ہی اپنا خوب خیال رکھیے خوش رہیے اگلی کس تک کے لئے خدا حافظ موسیقی جی ویلکم باکتو تیر شو چلتے ہیں ہم نے ٹوپک کی طرف واپس میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ورک پلیس ایتھکس کیا ہے مطلب ورک پلیس پر جب آپ موجود ہوتے ہیں تو بہت سارے آپ ایسے کام کرتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے یا ان کو تکلیف ہوتے ہیں تو یہ آپ کیسے فالو کر سکتے ہیں کہ یہاں پر مجھے کام نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے پنکچولیٹی تو سب سے بڑا ایتھکل ڈیلیما ہے تو آپ پنکچول ہو جائیں اور اپنا کام جو آپ سے ہو سکتا ہے یہ اٹیٹیوڈ چھوڑ دیں کہ کل ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اس کو کوشش کریں اس کی ڈیڈلائن میں کمپیٹ کریں اگر ڈیڈلائن میں کمپیٹ نہیں ہو سکتا تو اس کی بیسٹ سولوشن کسی ایسے پوچھیں گے موسی نہیں ہو رہا اس کو ہلپ ہم دو گھنٹے بیٹھ کے سوچ جاتے ہیں ایسے پوچھیں گے تو ہن سمجھتے ہیں اپنی تو ہم پھر ایگو میں آجاتے ہیں تو آپ کو اسی سے پوچھ لو اپنے جو آپ کا کیوبیکل ہے آپ کا فلور ہے جس طرح ہے آپ جانے پوچھیں کہ آپ کو مجھ سے کئی حلپ کی ضرورت ہے بی اف سرویس اپنے آپ کو سرویس کیلئے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اوہ میں نے پوچھا تو میں سے بے وکوف دکھوں گی تو وہ مجھے شاک ہو جائے کہ میں اس جو کے لائک نہیں ہوں تو آپ ان کو اپروچ کریں وہی سے بھی بارتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم جو سے پروچھے ہوں نمی روز کو دیکھو تو بے توو پہیک بیدار با فول جو کاری وقت میں پوچھوں گے آپ جو کونٹریکٹ سائن کیا تھا آپ سے خوش روزیں پوری کریں میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ اپنی روزی کو حلال کرو کہ انہوں نے اس کا براست ہے ایک اور چیز جو زہن میں آتی ہے کہ ہمارے کیا میار تھے اور ہم نے جس طریقے سے ہمیں زبان کی بھی بات کی اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں ہمارا دین بولتا ہے کہ ہر کسی کی ہلپ کرو کہ اچھے سے پیش ہو میں اپنے آنکھوں دیکھا آپ سے ایک واقعہ اگر شیئر کروں ہمیں ناظرین سے کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارا کوئی پڑوسی نیا شفت ہوا ہے پڑوسیوں کی حقوق ہوتے ہیں سب جا کے کھانا دے رہے ہوتے ہیں تو سب کے ہاتھ کھچ جاتے ہیں مہاں پڑوسی تو کیا دین اس چیز میں رکاوٹ ہے آپ کی اس سوشل اتھکس کو اخلاقیات کو نہیں اچھلی ہمارے دین میں تو یہ کہا گیا ہے کہ دس گھر اس سائید پر دس گھر اس سائید پر اس سائید پر آپ کی رسپنسیبیلیٹی ہے کیونکہ آپ نے کمیونٹی بیلد کرنی ہے ٹھیک ہے ہم نے انفورتنیلی میں کوئی ریلیجیس کولر نہیں ہوں لیکن believe in humanity انسانیت انسانیت کے لئے رحمت اللہ علمین جب ہم باق کرتے ہیں ہم جو سے ہم رول موڈل ہیں باق کی دنیا کے لئے تو ہم thankfully ہم ایسی country میں رہتے ہیں جس کی constitution میں minorities کو بھی وہی respect وہی acceptance وہی tolerance کی جاتی ہے انفورچنلی وہ constitution میں ہی لکھا جا رہا ہے اور community میں نہیں انفورتنیلی اگر انفوری بات کرتے ہیں انڈیویجوال پیپل بہت بڑی چینجیز آپ اپنے لیو پہ شروع کریں کیونکہ شروع کریں شروع کریں شروع کریں اپنی لیو پہلی که ستاکریں اپنی خدیل سے شروع کریں اپنی خدیل سے شروع کریں پہر گیا اپنی خشبوب باہر بھی پھلیں بالکل اس کا مشروع ش互童 تقنیدی ہے آپ نے Pfiquر کی طور going اگر کو بچہ مسلم کے پس آٹا بھی لوگ واپس اور اس کے بلے سے معانی روح کیسے اس کی shotel نہیں دیمئے لیکن آپ کو اسے لوگ ورہل بار سوچ ملون ہے کہ اور اس کی sätt haben اللہمكن نے علاست کوری socket�로 کی قلچور کی کہ ہم اندر سے ہِ لوگ کو تک qualcosa کیاتا ہے اور وہ ہم کر سکتے ہیں جس میں بھی 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 کہا کہ چھوٹا کام ایک چھوٹی سی ایکٹ سے سٹارٹ کریں اپنی روز کی روٹین میں ایسا کام شروع کر دیں جو کہ آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے آپ کی کمیونٹی کے لیے آپ کی سوسائیٹی کے لیے اور پھر آپ کی نیشن کے لیے افیشنٹ ہو بینیفیشن ہو اچھا ایکسپیکٹیشن اور ایتھکس کا اپس میں کیا ریلیشن ہے ہم دوسروں سے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں جیسے ابھی کال والی بات ہوئی کہ میں اسے کال کیا ہے میں ایکسپیکٹ کررہی ہوں ک何ے کال رہے گا میں اسے تب تک کل نہیں کروں جب تک یہ نہیں مجھے کریں گا تو ایکسپیکٹیشن کیا ہے اور ایتھکس کیا ہے ایتھکس ہمیں کہ ہے exhale کہ ہم مجھے کلて اسے کال کروں یا میری اسے رابطہ کروں ایت انڈوں کا اپس میں کیا ریلیشن ہے ایکسپیکٹیشن کا مٹ صرف احاسی ہوتا ہے نیت ہماری معلومی ، نیت ہماری لائف کا بہت بڑا انگریڈینٹ ہے کیونکہ ہم نماز پر نیت کے نہیں پڑھتے 5 ٹائمز پر ہمیں انکراج کیا جاتا ہے کہ آپ نیت کے سیٹ میں کھڑے ہو جائیں ہمارا وذک تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہر عمل کا داروں مداج رہے اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں بحث معلومیت اور مجھے مجھے میری پھر ہم مجھے میری ایگو فید ہوگی تو don't do it کیونکہ آپ ایک دامجنگ بہیور کر رہے ہو self harm emotional self harm لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ فون کروں گی کہ کافی دن ہوگے میں نے پوچھا نہیں کیسی تیویت ہے کیا حال ہے کیا ہرا ہے کیا ہرا ہے کیا ہرا ہے لائف میں and he or she will feel better تو پھر go ahead and do it instantly سوچنے کی ضرورت بھی نہیں یہ نہیں کہ روز فون کرو تنگ کرو تنگ تو بات کریں سوچنے کی ضرورت بات کریں nu اس وقت ہوتا ہے کہ آپ next person کو یہ بتا رہے ہو کہ میں آپ کو اتنا رسپیکٹ کرتی ہوں کہ میں آپ کو space دے رہی ہوں being an individual باoundری میں بہت بڑا وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی بھی ہوتا ہے جساں آپ اپنے آپ کو روک رہے ہوتے ہو ایک ایسے تو آپ دام باندھ رہے ہوتے ہو اپنے اوپر سامنے گا نا expectation and ethics basically boundaries is a big part of that آپ اپنے اوپر آپ کے ساتھ ایک بند باندھ رہے ہوتے ہو کہ میں یہ چاہتا رہ ہوں کہ میں یہ بات کروں لیکن ہمیشہ یہ سوچیں کہ میری یہ بات میرے مو سے جب نکلے گی تو اس اگلے پرسن کو کیا افیکٹ ہوگا ایک چیز یا دکھئے گا ہمیشہ بات کرنے سے سوچیں کہ یہ تین گیٹس میں گزرے گی is it kind is it necessary and is it painful تو آپ جب تین چیزیں گزریں گے تو اگر وہ no 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 ہے یا اپنے ہر بات کرنے کا ایک فورمولا دے دیا ببکل برکل شب ملتی بلو اور نیسیسری نیسیسری بہت اچھی بات آپ نے کیے ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے اپنے نیکٹ سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے فوڈیز آج ہم ایک بہت ہی 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 کھانے کی جیز کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں پر چلو کوئی نہیں Thank you Salads are a very important part of the meal So let's find out where the salad starts Two up In my opinion, when lettuce leaves So no salad without lettuce It's a core ingredient In fact, lettuce is a core ingredient And because of lettuce Because of lettuce The salads have evolved And continued So if we talk about different salads First of all, we have to talk about lettuce And about lettuce origin In ancient Egypt In 2700 BC The lettuce was being cultivated And it was very significant And that was because of the The goddess of fertility Associate The goddess of fertility Which Egyptians To know And this is the most common The most common Of the nobles From Egypt Those are very shocked They also cultivate And eat Because it's a lot of problems Because this is a lot of problems And this is a lot of lettuce The lettuce اس کا جو بہت ہی بیسک ویریانٹ ہے جو انیشلی سٹارٹ ہوا وہ تھوڑا سا ساور بھی تھا وہ ایسا لیٹس نہیں تھا جو آج ہم کھاتے ہیں جو بہت ساری ویریانٹس میں کھاتے ہیں وہ بہت ڈیفرن تھا اور تھوڑا سا ٹیسٹ میں کڑوا بھی ہوتا تھا تو اس کے جو اندر نیوٹرینٹس تھے اور اس کی جو ایسی پرابرٹیز تھیں جو کہ فرٹلیٹی کے ساتھ کافی اسوسییٹ کی جاتی تھی اور اس وجہ سے بہت بڑی بڑی فیلز میں اس کو گروہ کیا جاتا تھا اور بہت ہی شوک سے کھایا جاتا تھا اس لیٹس کو ڈیفرنٹ آئلز کے ساتھ بھی مکس کیا جاتا تھا اور ویسے ہی سابق جیسے کئی لوگ سیلڈ شوک سے کھاتے ہیں ویسے بھی کھایا جاتا تھا اچھو ویسے تو بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہسٹری میں گریک ریجن سے اسوسییٹ کی جاتی ہیں اور ہسٹوریکل اس لیجن کی بہت ہی سگنیفیکنس بھی ہے اور اس کو اس سیم پرپس کے لیے تو استعمال نہیں کیا مگر اس کا تھوڑا سا پرپس چینج ہو گیا بہت ہی سے ڈاپٹ کیا جو گریک تھے وہ اس لیٹس کو ڈیفرنٹ پرپس کے لیے یوز کرتے تھے اس کو اس سیلیڈ سرف کرتے تھے میل کے دوران کیونکہ ان کے حساب سے اس کی جو ڈیجیشن پرپرٹیز تھی وہ بہت اچھی تھی اور اسی وجہ سے اس کو میڈیسن بھی یوز کیا جاتا تھا اور اگر دیکھا جائے تو کیونکہ اس کو ڈیجیشن کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے تو اس کوائیٹ پوسیبل کہ یہ جو میڈیسن تھیں یہ ڈیجیشن یا پھر سٹمک ریلیٹی ڈیشوز کے لیے ہی تھیں دیرپور سیلیڈ کو اس طرح ٹیبل کی اوپر میل سے پہلے سرف کرنے کا جو آئیڈیا تھا وہ ایک گریک فیلوسیفر اور میڈیکل پرکٹیشنر ہپوکریٹس نے اجاد کیا یا پھر انٹریڈیوز کروایا وہ اپنی میل سے پہلے ہمیشہ سے اپنے ٹیبل کے اوپر سیلیڈ یا لیٹس زرور رکھتا تھا اور کھاتا تھا بکوز ہی تھوٹ کہ یہ ڈیجیشن میں اس کو فردر ہلپ کرے گا اور اسی وجہ سے اگر ہم آج کے دور میں بھی دیکھیں تو لیٹس جو ہے یا پھر سیلیڈ جو ہے وہ ڈائیٹ کا اسی لیے امپورٹنٹ حصہ ہے کیونکہ اس کے اندر نہ صرف اس کی نیوٹریشنل پروپرٹیز ہیں برد ڈائیجیشن کی جو اس کے اندر بھی پروپرٹیز ہیں ان میں بھی یہ ہلپ کرتا ہے اب جب گریگز اس کو کھا رہے تھے تو رومنز کیسے پیچھے رہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں ہر دور میں ایک طرح کے کنٹراسٹ میں ہی رہے ہیں یعنی کہ جب گریگ کی بات کی جاتی ہے یا گریگ ہسٹری کی بات کی جاتی ہے تو اس میں رومن ہسٹری کی بھی بات کی جاتی ہے اور اسی وجہ سے روم کے علاقے میں بھی جو ہے وہ لیٹس کو کھایا جاتا تھا جب گریگ کی بات کی جاتی ہے تو وہ لیٹس کو سادھی فار میں کھاتے تھے یا پھر میل سے پہلے بھی سادھی فار میں سرف کرتے تھے پر رومنز نے اس کو تھوڑا ساز جو ہے وہ اس کو ککتی اور اس میں جو ہے وہ سپائسیز ایڈ کرنا شروع کی اور ایک بڑے مزی کی چیز جیسے ہم آج کل سیلڈ میں یوز کرتے ہیں وینیگر وینیگر انٹروڈیوز کیا ہے اور وہ اپنا سیلڈ جو تھا اس کے اوپر سپائسیز اور وینیگر ڈال کے کھاتے تھے اب یہ انٹرسٹنگ پارٹ ہے کیونکہ لیٹس جو تھی وہ جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے ایجپ سے اب اس کی آگے بہت ساری ویریشنز ایوالف کرتی بھی آرہی ہیں اور بہت ساری اس میں سپیشیز آ چکی نہیں ہیں جو ڈیفرنٹ ویڈیشنز میں گروہ کرتی ہیں ڈیفرنٹ کلچر کے حساب سے جو جیسے ان کی کلٹیویشن یا پروپرٹیز ہیں وہ روکل اگری کلچر کے حساب سے چینج ہوتی گئیں اور اسی طرح یہ گریک اور روم سے ٹرائیول کرتے کرتے اب اپنا سیرہ چائنا میں اور برٹن میں لاکھے انٹ کرتی ہے اچھا چینیز نے اس کو جو ہے وہ اپنا ایک ٹچ تیا چائنیز نے اس کو پیچنگ کے تھروں کچھ ایک نئی سپیشی بنانے کی کوشش کی لیٹس کی جس کو کوائیٹ کامنلی ہیو ایس میں بھی اور اب پاکستان میں بھی اسپیرگس کے نام سے جانا جاتا ہے اسپیرگس جو ہے وہ بھی لیٹس کی ایک ویریشن ہے اور سیلیڈز میں جو ہے دنیا بھر میں بہت کامن ہے اسی طرح اس کی بہت ساری جو ٹائپس ہیں جیسے کہ آئیس برگ لیٹس وہ بریٹن کے ریجن کے اندر جو ہے وہ کلٹیویٹ کرنا بہت کامن ہو گیا اور اس کو آئیس برگ لیٹس آخر کیوں کہا جاتا تھا کوائیٹ انٹرسٹنگ نو کیونکہ بریٹن میں آئیس جو ہے وہ آئیس برگ جو ہے وہ کہاں سے آ گیا سو اس کو آئیس برگ لیٹس اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کا جو شیلف ٹائم تھا وہ کافی زادہ تھا اور جب اس کو ٹریول کرتا تھے ایک ریجن سے دوسری ریجن میں تو اس کو آئیس کیوب کے بیچ میں رکھ دیا جاتا تھا ٹھنڈا ہونے کے لیے اور اس طرح یہ سٹور ہوکے ایک ریجن سے دوسری ریجن تک آرام سے پہنچ جاتا تھا بغیر خراب ہوئے تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ آئیس برگ لیٹس لکھ دیا گیا سیلڈ کا جو لفظ ہے وہ اوریجنیٹ کرتا ہے ایک لیٹن فریز سے جو کہ ہے ہربا سلاتا جس کا اردو میں مطلب ہے یا انگلیش میں مطلب ہے سالٹڈ گرینز یعنی کے نمکین سبزی ہر ہاؤس ہولڈ کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے میونیز سو فرنچ نے جب میونیز انوینٹ کی تو سیلڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی وال کر گیا اور اس کی بہت ساری نئی ویریشنز آگئی اور بہت ساری نئی قسمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی اور ڈیفرنٹ شیفز نے ڈیفرنٹ ٹیکس لیے ان کے اوپر جو کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے فیوریٹ سالڈ کی فارم میں اور یہی جو میوڈ ریسنگ تھی یا میوڈ جو اس کے اندر شامل کی جاتی تھی وہ جب دیفرنٹ ریجنز میں جب یہ کولنائزیشن سٹارٹ ہی فرنچ کی تو یہ ٹرائیول کرتے کرتے ان ریجنز کے اندر بھی آئی اور وہاں کی جو لوکل وریشنز تھی سالڈ کی یہ ان کا حصہ بنا اور فردر اور ڈشیز ایرولو ہوئے اس سے فردر اور سیزر ایرولو ہوئے ایک بہت فیمس سیلڈ کے بارے میں تو آپ نے سنے ہی ہوگا سیزر سیلڈ اور یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ سیزر سیلڈ کا جو تعلق ہے وہ چولیس سیزر کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہے ان فیکٹ یہ جو سیلڈ ہے یہ دو بھائی ایلکس اور سیزر جن کا ریسٹرانٹ جس کا نام سیزر ریسٹرانٹ تھا انہوں نے انٹرڈیوز کیا ان کے پاس جو انگیریڈنس بچ گئی تھیں جن میں کچھ سٹیک تھا کچھ سیلڈ تھا انہوں نے اس کو جو ہے وہ مکس کر کے سیلڈ لیوز پارمزان اور جو اتنا بی کو میٹ تھا وہ اس میں ڈال کے وہ کسٹومرز کو سرف کر دیا ایلکس نے اس کے اندر ایک نیا ایڈیشن ڈالا اس نے اس کے اوپر بریڈ کو فرائے کر کے جن کو ہم کروٹونز بولتے ہیں وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ایڈ کی جو کہ اس سیلڈ کا جو ہے وہ آپ کہیں کراون بن لے اور اس وجہ سے یہ چیز اتنی مزیدار ہو گئی کہ یہ لوکل جو لوگ تھے ان میں اتنی کامن ہو گئی کہ وہ نیکس ٹائم جب بھی آتے تھے تو وہ خود آرڈ کرتے تھے اور یہ منیو کا حصہ بن لے جیسے میں نے سیلڈ کی جو ہے وہ امپورٹنس پتائی اسی طرح ہم جو ہے وہ آج کے دور میں بھی دیکھیں تو سیلڈ کی اتنی ہی امپورٹنس ہے بلکہ انفریکٹ بڑھ گئی ہے کیونکہ آج کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیلتھ کانشیس ہیں اور وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی جو سیلڈز ہیں ان کو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو سیلڈ کے ساتھ آپ بہت زیادہ ایڈوینچرس ہو سکتے ہیں اور اس ہی ایڈوینچر کے اندر آپ سیلڈ کے اندر آپ سیلڈ کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپس اف انگیرینس جا ڈال سکتے ہیں مجھے جو ہے پرسنلی وہ کڈنی بین سیلڈ بہت پسند ہے جو کہ ریڈ کڈنی بین کے ساتھ بنتا ہے اور اس میں لیٹس کا استعمال نہیں ہوتا جیسے کہ اور بہت سارے سیلڈ ججن میں لیٹس اب نہیں ڈالتی پر وہ بھی سیلڈ کے اندر ہی شامل ہوتا ہے اسی طرح آپ نے رشیان سیلڈ کے بارے میں سونا ہوگا جو کہ کوئیٹ کومن دی رشیہ سے اسوییٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ لیٹس شامل نہیں ہوتی بلکہ پیز پوٹیٹوز اور ایگز جو ہیں بوائل شامل ہوتے ہیں اور اس کا جو نیوٹریشنل بینیفیٹ اور ہیلتھ بینیفیٹ ہے وہ ڈیفنیٹلی زیادہ ہوتا ہے پر کریم کے اندر بہت زیادہ شگر ایڈنا کیجے گا اگر آپ ہیلتھ کانچیس ہیں یہ مطلب ہے جو ہوتے ہیں اب میں اپنا سالد کم پائل کروں گا اور اس کو کھاؤں گا میں دیکھو چیزوں کو رمکنے پر کرنا یہاں ہمزا کازی سائنگ آف دیکھ کیر اللہ حافظ بیوکم بیک بیوکرم ہمیس بایک بیوکرم کو درہا کلوس کرتے ہیں اور درہا کنکلوسیون پہ آتے ہیں ایک نویزول تبدیل ہیلی لائے سکتا ہے زیادہ اپنی ہائھو توکر ایچ کنگ کیا صورت اللہ ہونی لوگو ہی دون discover ٹیشots друга ٹیشٹ 3002 ٹیشتر 21 ٹیشتر 24 اینڈویجال جنگ کنز کرد x ایک انسان سے اور کئی أنسا چھاؤ آیا series آپ کنین اللہ چیزن اپنے آپ کو چینک کرے جو اس کی ابرد گیدرجر اگل آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ سمتیم پیپلے سال سے پیچھے ہیں اور گھبراہ ہو گیا کہ ہوں گے اور باقی سب مجھے سب مجھے اکسپ کریں گے ہمارے اندر جو بیسگی من نیڈز ہیں کھانے پینے اور سب کے علاوہ بہت امپورٹن ہے اکسپس تنس والیڈیشن کہ مجھے اکسپ ہوں گی یا ہوں گا یہ میں کروں گا تو آپ پارش کا پہلا کترہ بنے تو تو پیشنو ہی شروع جائے پیشنو ہی شروع جائے آپ اسی حساب سے پہنتے ہیں کہ آپ کو سوسائیٹی ایکسپ کرے تو پھر آپ یہ یقتم کیسے اپنا سب کچھ چینج کر سکتے ہیں کہ آپ اتنے سچے ہو جائیں کہ وہی والی بات ہے کہ بہتیل ترکیتا ہے وہ ساتھ فالی بات ہے آپ نے ایک ورد اس کی حالت ہے اور میں پیشلے چالیس منٹس میں بات کر رہی ہوں آپ کو سمجھ رہی ہے کہ ایک چیز ایک سے سٹارٹ کریں سب کچھ نہ چینج کریں ایک چیز چینج کریں اگر ہم ایک چیز ایسی پکڑیں جس میں کہتے ہیں جھوت یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس سے آپ ہر چیز سے مطلب ختم کر دیں گے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے یہ کام کیا اگر کوئی غلط کام ہے تو آپ جھوت نہیں بولیں گے ایک جھوت بولنا جو ہے اگر یہ ہم لوگ تحییہ کریں تو یہاں سے تبدیلی لانا شروع exactly وہ کہتے ہیں honesty is the best policy یہ یہ کلیشی بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جھوت بولنا کوشش کریں try to stop it ہم اصلا میں اپنے اوپر ایک رجید اتیتیوڈ ڈال دیتے ہیں کہ میں آپ سچ ہی بولنا ہے نہیں اوورنائٹ کوئی چینج نہیں ہوتا آپ کوئی بھی ایک بات میں اکتا ہوتا ہوں جب بھی ایک باشی شخص ہوتی ہیں وہ éرین سیفہ خیمیکل نہیں ہوتی ایسر ہے نحنہ آپ کی غو سپ آپ کی گیمبلنگ آپ کی سوشیل میڈیا جو سپس بیرین جو ایک یہ سوڈوپا مین لیولیہ کیا حوال ہے سوڈوکا بھی تمام کی ملتا کیا ہے ہمیشہ پک کرے آئے کریں اپنے اقشن کو کہ میں جو بھی کرتا ہوں تو مجھ سے ملتا ہے اور وہ میں سوڈوکا کر سکتی ہوں کسی اچھی چیز کا ساتھ جسےہا امیجن کریں کہ اگر شبہ اٹھ پانے کی عادت ہے روز پراتہ یا بیلیہہ بھی تو میں ریپلیس کر سکتی ہوں ایک دفعہ اس کو پوریج کے ساتھ یا دلیے کے ساتھ سیم تھی اپنے آپ کو ڈپرائب نہ کریں ویکیوم نہ کریں اپنی پرسنالٹی میں جھوٹ بولنا میں کوشش کر رہا ہوں کہ جھوٹ کام بولوں آئیستہ 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 کیونکہ human beings کیا کہتے ہیں we are attachment based چیزوں کے ساتھ ہم اٹیچ ہو جاتے ہیں چیزوں کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ہم پہ کورسی پڑی تھی وہ کورسی کہاں گئی ٹھیک ہے you are attached to that thing ہم چیزیں جو سی ہیں ہم چیزیں جو سی ہیں ہماری بینگ اللہ نے جب بنای ہے ہماری جو نیچر ہے وہ کیوں ہے اور اٹیچمنٹ کیوں ہے کیونکہ اگر اٹیچمنٹ نہ ہوتی تو ہم فاملی یا فملیل سیستم میں نہیں ہوتے ہم انڈویجول ہوتے so it's basically that ٹھیک اور ایک آخری سوال پھر خلوزنگ کی طرف پڑھیں گے اخلاقیات سے آری جو کھومیں ہوتی ہیں وہ کیسی میں کچھ کہنا تو چاہتی ہوں لیکن کہوں گی نہیں آپ کہیں دے کیسے کھومیں just leave it آپ کے کہے بغیر ہی ہم کافی کچھ سمجھے exactly اب کمان کو اشارہ ہی کافی ہے تو بسکلی جو ایتھکس سے آری کومی ہوتی ہیں وہ دے ہومن ان کو کسی جاندار یا کسی بے جان zostan Delaware ایتھکار کی احساس نہیں ہوتا اتھکس ایتھکس ایکاالا اے اہساس ٹھیکہ فtesکر زیادہ ضرورت کس کو ہے اپنے آپ کو چلے اسی بات سے ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ٹائم ختم ہو گیا ہے ٹاپک سے مجھے لگ رہا ہے کہ گفتگو سے آپ لوگ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اپنا اور اپنے والدین کا سب سے زیادہ خیال رکھیں مجھو انرجم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ